ہمارے پاس بی پی جیز تھے ہمارے پاس بی پی جیز ہیں اور آتے جا رہے ہیں لیکن اس وقت ہم نے کیا دیکھا کہ جس طرح کا ہتھیار اور اصلہ جو ٹررس یوز کر رہے ہیں ہمارے کچھ جو بی پی جیز ہیں وہ ان کے خلاف اسفل ہو گئے ابھی وہ ایک لیڈ کور بولٹ لے کے آ رہے ہیں ایک اے 47 رائفل میں ایک لیڈ کور بولٹ ہے سٹیل کور بولٹ یہ جو سٹیل کور بولٹ ہے ہماری جو پرانی جو بلٹ پروف جیکٹ تھی اس کو پنٹریٹ کر رہی تھی تو ہمارے پاس اس کے باوجود ہمارے ٹرپس کیجورٹی سفر کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کیا؟ کہ نیا جی ایس کی وار نکالنا پڑا اس بلٹ پروف جیکٹ کے لیے تو یہ جو نیا جی ایس کی وار نکالا ہے اس کے حساب سے ہم نے اب اس کی ٹیسٹنگ کر لی ہے اور یہ بولیٹ ٹروف جیکٹ اب پروکیورمنٹ میں ہے کچھ بولیٹ ٹروف جیکٹ ہمارے پاس آ گئی ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ایمرجنسیز تھی وہ ہم نے اپنے آرمی کمانڈرز کو بولایا کہ آپ بولیٹ ٹروف جیکٹ اپنی پاور میں پروکیور کر لیجئے تو ناؤڈن کمانڈ اور ایسٹرن کمانڈ کے آرمی کمانڈرز نے اپنے آرمی کمانڈرز سپیشل فائننشل پاس کے جریعے یہ بولیٹ ٹروف جیکٹ پروکیور کر لی ہیں باقی جو ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار جو بولیٹ ٹروف جیکٹ اور آنی ہے ہمارے لیے اس کا سائیکل شروع ہو چکا ہے اس کی ٹیسٹنگ ہو گئی ہے اور پروکیورمنٹ پروسیس شروع ہو گیا ہے لیکن ایک ساتھ ہی ہمارے کو مینوفیکچر نہیں دے سکتے تو بیس بیس پچیس پچیس ہزار کر کے ہر کوٹر میں ہمارے پاس جیکٹ آتے رہے گی اور میڈ یون سے ہمارے پاس یہ جیکٹ آنی شروع ہو جائے گی اور 2019 کے انٹک ہماری ساری ریکوائرمنٹ میٹ ہو جائے گی تو یہ بولیٹ ٹروف جیکٹ ایک لاکھ چھاسی ہزار کی پرکریہ میں کہتا ہوں شروع ہو گئی ہے اور یہ ہمارے پاس آنی ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک بیلیسٹک ہیلمٹ تھی ہمارے پاس جو پٹکا تھا وہ was found to be not effective تو ہم نے ایک بیلیسٹک ہیلمٹ بھی لی ہے جس میں پہلا ٹرانس آف دی ہیلمٹ ہے وہ آ گیا ہے اور ہم نے اس کو سب سے پہلے کچھ ہم نے سکم کے علاقے میں دے دیا جہاں ہمارا کنفرنٹیشن ہوا تھا ڈولم میں اور باقی ہم نے نوزن کمانڈ کو دے دیا ہے تاکہ جوانوں کے پاس ہی آ جائے اور باقی پروکیورمنٹ سائیکل ہماری چل رہی ہے تو بیلیسٹک ہیلمٹ اس کے علاوہ ہمارے کچھ یو این مشن میں بھی کچھ بولیٹ پروف جیکٹ اور یہ بیلیسٹک ہیلمٹ پرائیٹی میں بھیجنے پڑے تو ہمارے کو اپنے ہی ان میں سے کچھ ہم نے نکال کے یونائٹڈ نیشن مشنز میں کانگو اور سودان میں بھی بھیج دیا ہے کیونکہ وہاں یہ ریکوائیمنٹ ٹھیک ہی جو آپ کے جو بولیٹ پروف پٹکے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں آپ ہیلمٹ بھیجئے تو اس کے ساپ سے ہم نے ان کو وہاں بھیج دیا لیکن یہ پرکیہ جاری ہے اور بولیٹ پروف جیکٹ اور بولیٹ پروف بیلیسٹک ہیلمٹ جو ہے اس کی پرکیہ شروع ہو گئی ہے ہم نے ٹیسٹنگ کر لی ہے سب کاروائی ہو چکی ہے اور اب پروکیورمنٹ پرسج جاری ہے اس کے اوپر گورنمنٹ نے ہمارے کو سینکشن دے دی ہے تو یہ آنی شروع ہو جائے گی کچھ حد تک آ بھی گئی ہے یہ صرف یہ ہے کہ جو پرانی بولیٹ پروف جیکٹ تھی وہ ہماری جو سٹیل کور بولیٹ جو آتکواتی یوز کر رہے تھے اس کے خلاف سکسیسفل نہیں تھی اس لئے ہم کو نئی جیکٹ لینی پڑی بولیٹ پروف بانکرز کی جو بات ہے میں آپ کو کہنا چاہوں گا سارے بانکر بولیٹ پروف ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی بانکر ہوتے ہیں شیل پروف ہوتے ہیں ہم لوگ جو ہے ایک سو پانچ ایم ایم کا جو شیل اگر اوپر بھی گرتا ہے اگر بانکر کے اوپر تو اس کو سہنے کے ایک قابلیت رکھتا ہے جو بانکرز کی بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے سیولیت بانکرز کیونکہ ابھی کیا ہوتا ہے پاکستان جب ہم سیز فائر وائلیشن کرتے ہیں اور جب پاکستان کے اوپر پیشر پڑتا ہے تو وہ سیز فائر وائلیشن کو روکنے کے لیے وہ ہمارے سیولیان ایریاز کو ٹارگٹ کرنا شروع کرتا ہے کیونکہ جب وہ سیولیان ایریاز کو ٹارگٹ کرتا ہے تو کئی بار سکول میں بچے فز جاتے ہیں کئی بار سیولیان کے گھروں میں گولہ باری شروع ہو جاتی ہے تو ہم کو بھی لگتا ہے کہ تھوڑا سیز فائر کو تھوڑا ڈی ایسکلیٹ کرنا شروع کریں کیونکہ جب ہمارے سیولیانز کو کیجویلٹی ہوتی ہے یا ان کے گھر کو نقصان پہنچنے لگتا ہے تو ہم بھی تھوڑی چاہتے ہیں کہ ہمارے سیولیانز کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے لیکن پاکستان جب بھی پریشر میں آتا ہے وہ سیز فائر وائلیشن جو ہے سیولیان ایریاز میں کرنا شروع کرتا ہے تو ابھی ہم نے سرکار سے بولا ہے کہ ہم کو جو ہے سیولیانز کے لیے بھی بانکر بنا جنے چاہیے تاکہ جہاں جہاں پہ وہ بارڈر کے پاس ہیں جہاں ان کے پاس شیلنگ ہو جاتی ہے میں نے یہ بھی حکم دیئے کہ جتنے بھی جمہو کشمیر میں بارڈر کے نزدیک جو سکول ہے اس میں بانکر ہم بنائیں گے اس میں ہم نے کہا ہے بانکر نہ بھی بناو کم سے کم کھڑے کھوڑ دو وہاں ٹرنچز بنا دو تاکہ اگر سکول میں جب شیلنگ ہو جاتی ہے شیلنگ سکول میں فائرنگ آنی چاہتی ہے ہم بچوں کو ان ٹرنچز ملے جا سکتے ہیں یہ میں جب پسلی بار بینجا بھی رزوری وزٹ کری تھی میں نے کہا تھا جب تک سرکار کا پیسہ آئے گا بانکر بننے کے لیے تب تک ہمارے پاس جو ایکوپمنٹ ہے ہمارے پاس جے سی ویز ہے باقی ایکوپمنٹ ہے اس سے ہم لوگ کو بانکر اور کومنیکیشن ٹرنچ برانے شروع کرنے چاہیے گاؤں والوں کے ہر ایک گھر کے پیچھے جو ورنریبل ہے اس کے گھر کے پیچھے بھی میں نے کہا ہے اور کچھ نہیں تو یہ کھڈا کھوڈ دیجئے آٹھ فوٹ بائی آٹھ فوٹ کا اس کے اوپر چادر لگا دیجئے کم سے کم گھر کے پیچھے اس میں جا کے وہ بیٹھ سکتا ہے تو وہ شرکشت رہے گا تو یہ ہم کرنے کو تیار رہے ہیں کاروائی تاکہ اس پریشر سے ہمارے کو سیس فائر میں تمجوری نہ آنے پڑے اگر ہم سیس فائر وائلیشن ہو رہا ہے اور اگر ہم پاکستان کو موتوں اور جواب دے رہے ہیں تو سیویلین کیجوریٹی کے وجہ سے ہم کو یہ اپنی جو کاروائی ہے اس کا لیول دیگریڈ نہیں کرنا چاہیے ہم اگر اس پہ ہم سفل ہو رہے ہیں اور اگر ہمارے پرتیزواندی کو کیجوریٹی ہو رہی ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جتنے بھی ہم سیس فائر وائلیشن کر رہے ہیں ہم کاؤنٹر ٹرررزم کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے پاکستان کی جو سرط پہ جو پوسٹ ہے وہاں پہ ٹرررز بیٹھے ہیں وہاں سے ٹرررز کو لانچ کیا جاتا ہے ہم ان پوسٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں سے وہ ٹرررز لانچ کرتا ہے اس لیے اگر اس کے پوسٹ پہ اگر فائرنگ ہو رہی ہے تو وہ تب ہو رہی ہے فائرنگ جہاں ہمیں پکی خبر ہوتی ہے کہ وہاں پہ ٹرررز کا بیس ہے اور ٹرررز کو وہاں سے پوری تیاری کر کے وہاں سے انفیلٹریشن کے لیے تیاری کی جاتی ہے یہ وہ جو ہے بانکر جو ہے سیویلینز کے لیے سیویلینز کے لیے